ایسے پاکستانی سیلیبرٹیز جو اپنی فیلڈز میں ایک بڑا نام کنزیٹا ہوتے ہیں وہ اتنے سالوں سے ایسی بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جن سے لڑنا یقیناً آسان نہیں جانشیر خان نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانشیر خان کو پارکنسنس ڈیزیز ہے جانشیر خان کا ڈائیگنوسز 2011 میں ہوا یہ وہی بیماری ہے جو فیمس باکسر محمد علی کو بھی تھی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور جسے انسان کی موٹر ایکٹیوٹیز اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی نادیا جمیل ایک فیمس ایکٹر اور سوشل ورکہ ہے نادیا جمیل کو برین ٹیومر ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری ڈیفکلٹیز فیز کرنا پڑتی ہیں 2018 میں جب نادیا جمیل کو ایک ہی ساتھ سترہ سیشرز ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے دعا کرنے کو کہا اب بھی بھی وہ اس بیماری سے لڑ رہی ہیں اسما عباس کو کون نہیں جانتا لیکن کیا آپ جانتے تھے کہ 2016 میں اسما عباس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا پہلے تو وہ یہ سب جان کر بہت پریشان ہوئی لیکن پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس بیماری کو نہیں جیتنے دیں گی کینسر ڈائیگنوز ہونے کے اگلے ہی دن انہوں نے فیلم تیفہ انڈ ٹربل سائن کی اور اب اسما کینسر فری ہیں اسما گیلانی ایک اور جانی مانی پاکستانی آکٹرس ہیں جنہوں نے کافی سال کینسر سے جنگ لڑی اسما گیلانی نے بھی کینسر کو ہرا کے زندگی کی جنگ چیت لی آغا علی کو سب جانتے ہیں مگر ان کے فینز یہ نہیں جانتے کہ آغا علی نے کافی عرصے سورائیسز کی تکلیف میں گزارے یہ ایسی سکن ڈیزیز ہے جو انسان کو بلکل بے باس کر دیتی ہے آغا علی کی یہ بیماری ایک ٹائم پہ اتنی اگرویٹ ہو گئی کہ وہ کافی مہینوں تک اکیلے کمرے میں قید رہے اب ان کی یہ بیماری کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے لیکن ابھی بھی بلکل ٹھیک نہیں ہوئی مایہ خان پہلے ٹی وی پہ بہت نظر آتی تھی لیکن اب وہ بہت کم کام کرتی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو تھائرائیٹ ڈیزیز ہے جب مایہ خان نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ان کے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ان کا مزاق وڑھایا اس وقت انہوں نے شیع کیا کہ تھائرائیٹ ڈس فنکشننگ کی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہوا اور ابھی بھی وہ اس بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہیں شوئے بختر کرکٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے شوئے بختر کو ایسے بہت سارے ایشیوز ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ عشیف کر لیا وہ ایک میریکل سے کم نہیں شوئے بختر کا پاؤں کمپلیٹلی فلیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پانچ سال کی عمر تک چل بھی نہیں سکے تھے وہ واک کرنے کے لیے باہر سے سپیشل بوٹس بنواتے ہیں اس کے علاوہ ان کے رس میں ہائپر ٹینشن ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ انجریز بھی ہوتی ہیں فواد خان ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہے فواد کو ٹائپ ون ڈائیبٹیز ہے جو سترہ سال کی ایج میں ڈائیگنوز ہوئی جب یہ بیماری ڈائیگنوز ہوئی تو ان کے فادر نے انہیں کہا کہ وہ چاہیں تو کالج بھی چھوڑ دیں لیکن ان کی امی نے انہیں اس بیماری سے ڈٹ کے لڑنے کا مشورہ دیا 2017 میں اپنی فلم کپور اینسانس کی پروموشنز کے بیچ ان کا شگر لیول اتنا لو ہو گیا کہ ان کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو گیا ایسے میں پریس کانفرنس کے درمیان انہوں نے جوز اور چاکلٹ مانگی جانے مانے کرکٹا وسیم اکرم کو بھی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے جو 1997 میں ایک کرکٹ سیریز کے درمیان ڈائیگنوز ہوئی وسیم اکرم اس وقت 30 سال کے تھے کافی لوگوں نے کہا کہ اس بیماری کے ساتھ وہ سپورٹس کانٹینیو نہیں کر سکتے لیکن وسیم اکرم نے ہمت نہیں آ رہی اکٹرس اور پروڈیوسر زیبا وقتیار کو بھی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے جو تب ڈائیگنوز ہوئی جب یہ ارلی ٹوئنڈیز میں تھی زیبا وقتیار نے ابھی اپنی فیلم ہینا کی شیوٹنگ کمپلیٹ کی ہی تھی کہ ان کو اپنی بیماری کا پتا چلا پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی لیکن اب وہ اس بیماری سے لڑنے میں دوسروں کے بھی مدد کر رہی ہے نائلہ جعفری کو اوویرین کی آنسر ہے جس کے ساتھ وہ بہت سٹریندھ اور ڈیٹارمنیشن کے ساتھ لڑ رہی ہیں نومان جعوید شدید ڈپریشن کا شکار رہ چکے ہیں ایک ٹائم ایسا آیا کہ نومان اتنے ڈپریسٹ ہو گئے کہ انہوں نے 2016 میں اپنی جان لینے کی کوشش کی آصفہ بھٹو زرداری کو سکن ڈیزیز وٹیلیگو ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ایمان علی ایک فیمس موڈل ہے ایمان علی کو ملٹپل سکلیروسز ہے 2012 میں جب ایمان علی انڈیا گئی تو لوگوں نے کہا کہ وہاں وہ چھپ کے کام کرنے کے لیے گئی ہیں لیکن وہ اصل میں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں گئی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سینٹرل نرویس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے ہنال تاب بھی کرونک ڈپریشن کی مریض رہ چکی ہیں ہنال نے کافی سارے انٹرویوز میں ڈپریشن کے ساتھ سٹرگل کو شیئر کیا ایک ٹائم پہ ہنال کا ڈپریشن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ ان میں تھوڑی دیر سیدھا کھڑے رہنے کی بھی حمد نہیں ہوتی تھی موسین عباس حیدر کا ڈپریشن بھی ریسنٹلی اس حد تک بڑھ گیا کہ انہیں لگا کہ یہ ڈپریشن ان کی جان لے لے گا ہرامانی نے جب انڈسٹری جوائن کی تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہرامانی نے ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے تھیرپی کا سہارا لیا اور یوگا نے بھی ان کی بہت ہیلپ کی مومنہ مستحسن نے 2017 میں اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا کہ ان کی لائف اتنی پرفیکٹ نہیں تھی جتنی لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں 2018 میں انہوں نے شیعہ کیا کہ ان کو اتنا شدید فانک اٹیک ہوا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بلکل پیرالائز ہو گئی یہ تمام سیلیبرٹیز یقیناً بہت حمد والے ہیں کیا آپ کسی اور ایسے سیلیبرٹی کے بارے میں جانتے ہیں جو کسی بیماری سے لڑ رہے ہوں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں